شیخ اس طرح کے اگر لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سوسائٹی میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل برتاؤں کیسے رہے گا اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو کافر کہنے کا حکم کیا ہے دیکھیں اگر کوئی شخص سے ہمارے سوسائٹی میں اس طریقے سے رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے دوسرے لوگوں کو متنبہ کیا جائے گا کہ فران شخص سے اس منحج کا حامل ہے اور یہ منحج سلف کے منحج سے الگ ہے سلف کا منحج ہندوستان کے اندر اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں سلف کے منحج کا دوسرا نام ہندوستان کے اندر اہل حدیث ہے تو اگر کوئی شخص سے اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے تو ایسے صورت میں لوگوں کو اس سے دور کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کے شکنجے میں نہ آئیں اس کی باتوں میں نہ آئیں تو ایسے لوگوں سے لوگوں کو دور کیا جائے گا آپ کے سوال کا آخری شکل کسی کو کافر کہنے کا کیا حکم ہے کس مبتد ہے کس چیز پر کسی بھی شخص کو کافر یا بیداتی اس وقت تک ہم نہیں قرار دے سکتے ہیں اور یہ اصول ہے منحج صرف کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے تکفیر کے اصولوں میں سے ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس وقت تک کافر نہیں قرار دے سکتے ہیں جب تک وہ کفر کسی ایسے کفر کا کام نہ کرے جس پہ سارے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ کفر ہیں دوسری بات کہ آپ نے اسے نصیت کی ہو یا حق اس سے بتایا گیا ہو اس پہ حجت قائم کی گئی ہو اس کے باوجود حجت جانتے ہو اس نے قبول نہ کیا ہو تو ایسے شخص کو آپ پہ کافر ٹھارا سکتے ہیں کہ سارے شبہات کا اضالہ کر دیا گیا ہو حجت قائم کر دی گئی ہو اور وہ جس کام کا یا جس عقیدے کا حامل ہے وہ سارے علماء کرام کے نزدیک کفری عقیدہ ہے تو ایسی صورت میں اسے کافر کہا جائے یہی معاملہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو بہت بڑی وعید ہے حدیث میں کسی کو کافر کہنا کسی کو فاسق کہنا یعنی فاسق کے عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے فاسق عمل کے اندر بھی ہوتا ہے فاسق فیل عقیدہ یہ بیداتی ہے آپ کسی کو کہتے ہیں کافر کسی کو بیداتی کہتے ہیں کہ اے بیداتی یا فلا بیداتی ہے فلا کافر ہے تو اگر حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے تو وہ جملہ آپ پر لوٹتا ہے یعنی کل قیامت کے دن آپ کا معاملہ ویسے کیے جائے گا جیسا آپ نے اس کے تعلق سے رکھا تو یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اپنی زبان سے نکالا جاتا ہے کہ کسی کو بھی آپ بیداتی قرار دیتے ہیں اس کے ہاں بیدات نہیں ہے کسی کو آپ بیداتی قرار دیتے ہیں آپ جا کر اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ یہ بیدات ہے بیداتی اسی وقت کہا جائے گا جب بیدات بیدات کے کام کا ارتکاب کرے اور وہ بیدات بھی علماء کے یہاں بیدات کا حالاتی ہو اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے سمجھایا ہو علماء نے اسے بتلایا ہو اس پر حجت قائم کی ہو اس کے شبہات کا ازالہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیدات پہ ہے تو یہاں پہ آپ اسے بیداتی کہہ سکتے ہیں ورنہ کسی بھی بیداتی کے لفظ کا اطلاق یا کافر کے لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے ہیں